اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو پرپری سے سن رہے تھے ویکسین کا اب اپریل کا اینڈا دیا لیکن یہ اصل ایشو یہ ہے ہمارے ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے سمینہ اور عمران صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انڈیا کا انڈسٹریل بیس جو ہے نا ہمارے سے دس گناہ زیادہ ہے اور انڈیا کی انڈسٹریل بیس اتنی آکسیجن نہیں پروڈیوز کر سکا سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا منفیکچرنگ آف ویکسین دنیا میں ادھر میں نے ناٹ ان ساؤت ایشیا دنیا میں اور ان کو بھی اب تک وہ جتنی ضرورت تھی وہ نہیں بنا سکے اب ان کا یہ حالت ہے اور وہ اکروس دو بورڈر ہیں اور یہ ویکسین پھیلتا ہے ایئر بورڈ ویکسین ایئر بورڈ ڈیزیز وائرس تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ ان لوگ گراسپ ہمارے جو لیڈر ہیں یہ گراسپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا آفت ہے ایک چھوٹے پندرہ میل کے فاصلے پہ کیا آفت ہے اور یہ کفیو فوج کروائے گی اس لیے کہ ایسا چل نہیں سکتا ہے عمران خان صاحب بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں ہم نے کہا تھا مگر عوام نے بات نہیں سنی بھئی نہیں سنتی ہے عوام کبھی نہیں سنتی ہے بات جو ان کو تکلیف دے چیز ہے وہ کیوں سنے آپ کا کام ہے امپوز کرنا لوگ کو آپ نے نہیں کیا میں حیران ہوں آپ نے نہیں کیا اچھا یہ کیوں پھیل رہا ہے یہ نئے ویرینز دیکھیں یہ کیا کیا بہانے لوگ یہ نئے ویرینز کا بہانہ آیا ہے نئے ویرینز آگے ہیں یہ جلدی سے پھیل جاتے ہیں یوکے سے ساؤت ایفریکہ سے کیا آپ نے ادھر بند کیا تھا ٹرابل ٹو یوکے ان ساؤت ایفریکہ جیسے آپ کو پتا چلا بلکل نہیں بند کیا تھا ہندوستان کا بھی آپ نے تو ابھی بند کیا ہے دو تین دن پہلے دو دن پہلے کیا آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا الٹا یوکے نے ہمیں بند کر دی ہم پہ پابندی لگا دی تھی اب آپ پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایکچول بات ہے انڈسپلن اس ملک میں ڈسپلن ہے ہی نہیں مثال کے طور پہ سمینہ اگر لوگ ماسک پہنتے آپ کو پتا ہے کتنے فیصد انفیکشنز کم ہوتے سوچئے آپ کو پتا ہے آپ نے پڑھا ہے کتنا فیصد انفیکشنز کم ہوتے اگر لوگ ماسک پہنتے نبنے فیصد ہاں بلکل اب آپ مجھے بتا ہے ایٹی پرسنٹ ہو بلکل ڈاکٹرز نے نینٹی پرسنٹ اور میں ہینڈ واشنگ پہ نہیں آیا ہوں ہینڈ واشنگ اور ڈسٹنسز پہ نہیں آیا ہوں صرف ماسک پہنا مگر نہیں نہیں پہنتے اور لوگ کچھ نہیں کہتے آج وہ شہباز شریف کا ریسپشن میں آپ نے دیکھا تھا پھر سے وہ کلپ دیکھیں چار پانچ ماسک نظر آئیں گے اور چار سو لوگ نظر آئیں گے آپ کو کتنے لوگ اس پروسیشن سے کتنے لوگوں کو کرونا ہوگا میں سمجھتا ہوں دو سے سے لے کے چار سو تک اور کتنے بچے کو اثر ہوگا اور خدا جانے کیا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں بھئی آپ کا پلان کیا ہے آپ ایک دیزگنیٹڈ ایریرز کو ڈی سیز ایس ایچ اوز کو لارہے ہیں پیٹرولنگ کررہے ہیں ماسک دے رہے ہیں فائن کررہے ہیں کیا کررہے ہیں آپ خدا کے لیے بتائیں خدا کے لیے بتائیں لوگوں کا جان بچے گا بلکل ٹھیک اور دوسری چیز یہ ہے اگر کم سے کم آپ اربن ایریرز میں جہتر تیس چالیس فیصد پاکستان کی پاپلیشن میں ادھر کنٹرول کرنے تو سیونٹی اور سیونٹی پرسنٹ رورل ایریرز کے لوگ بچائیں گے اگر اربن ایریرز پہ کم سے کم ادھر تو کنٹرول کریں وہاں پہ ہی زیادہ دباہی مچی ہوئی ہے دہاد میں تو اس طرح سے ریٹ بھی کم نظر آ رہا ہے لیکن عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے اب دوبارہ سے وہ ہم جزوی سا لوگ ڈاؤن کر کے اور فوج کا ایک انڈیا دے کے اب عوام سے عمل کروالیں گے مجھے تو وزیراعظم عمران صاحب کی ساری باتیں سن کے مرین نیازی صاحب کی وہ نظم یاد آ جاتی ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں دیر ہو گئی ہے بہت دیر ہو گئی ہے وزیراعظم کی ان نے ذکر کیا انڈیا کا تو انڈیا میں روزانہ تین لاکھ سے زائد کیسز آ رہے ہیں تو مجھے تو ڈھا رہا ہے خدا نہ ہستا پاکستان میں بھی اگر یہ ہو گیا معاملہ اس طرح کا تو ہم کریں گے کیا آپ ابھی یہ شباہ شریف کے استقبال کی بات کر رہے تھے وزیراعظم جو آج اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے انہوں نے کوہسار یونیورسٹی کا جو افتتا کیا ہے اس میں شرکا دیکھیں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ شرکا نے تو وہاں ماسک نہیں لگایا ہوا تھا تو کیا وہاں بھی فوج بلائیں گے ان کو سمجھانے کے لئے علاکہ وہ تو ایک کنٹرول تقریفی وی وی آئی پیز تھے نا وی وی آئی پیز انہوں نے نہیں لگایا یہاں کون ذمہ دار ہے اس کا بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب انڈیا کی طرف واپس آ جائیں کہ جو ویڈینٹ کی انہوں نے بات کیا ہے انڈیا میں ایک ویڈینٹ آیا ہے بنگال کا جی بنگال ویڈینٹ انہوں نے کہا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں دیتھ ہے ہنڈر پرسنٹ اس پہ نا کوئی ویکسین اثر کرتی ہیں خطر نہ آکے ہاں جی نا کوئی امیون سسٹم رہ جاتا ہے خدا نہ ہستہ اگر ہمارے یہاں آ گیا تو بھر ہو گا کیا یہ ہمارے یہاں جب تک حکومت جیلالی صاحب جب تک حکومت سیریسلی پوری سختی کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ اس پہ عمل درامت نہیں کرائے گی مجھے بتائیں ان کے پاس تو انفرمیشن ہم سے کہیں زیادہ میرے سے لالی صاحب سے ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اگر یہ فرسٹ رمضان کو دس پندرہ دن کے لیے لگا دیتے ہیں لاکڈاؤن تو کیا ہوتا وہ چین ٹوٹ جاتی اب یہ نہیں لگا سکتے کیونکہ بہت سارے پاکستان میں بہت سارے بہت بڑا طبقہ ہے جس کا سب کچھ یہ رمضان کے آخری دس پندرہ دنوں پر انحصال کرتا ہے انہوں نے اپنے حصال کی کمائیس میں کرنا ہوتی ہے یہ سارے معاملات ہیں سب انہیں جب ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کا انہیں ٹائم ہوتا ہے جی لالی صاحب دیکھئے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے انڈین ٹیلیویشن پہ انڈین ٹیلیویشن پہ جو میں نے دیکھا ہے آپ یقین نہیں کریں گے اگر لوگ کہیں آپ کو کہ چلتے چلتے لوگ گر کے مر رہے ہیں آپ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے ان کے ٹیلیویشن پہ بتا رہے ہیں چلتے چلتے لوگ گر کے مر رہے ہیں بچے لوگوں اور ماں کے ہاتھ سے گر رہے ہیں جو میں نے دیکھا ہے ایک دوسری بات یہ ہے میں جو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کب تک آپ پروانی کرتے ہیں آپ کے جو خاص طور جو غریب لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ان کو ان کو ابھی تک سینس آف ارجنسی وہ آیا ہی نہیں ہے اس لیے کہ نہ ٹیوی پہ یہ جو پروگرامز ہوتا ہے بھئی غریب کے پاس ٹیوی کدھر ہے غریب کدھر جا کے دیکھے گا اور سمجھے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں تو ماف کریے کہ آپ کو پیٹرولنگ کرنا ہوگا ماسک دینا بھی پڑے گا فائن بھی کرنا پڑے گا اور این آئی سی پہ کمپیوٹر کا ان کا نام جائیں گے کہ دوسری دفعہ فائن ڈبل ہو اور تیسرے دفعہ اریسٹ کر کے لے جاؤ اس کو ایسے لوگوں کو جب آپ لے جائیں گے لوگوں کی زندگی بچے گی اور فائنلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے خدا کے لیے ابھی سے شروع کریں اس لیے کہ بہت سارے بزنس ہے پاکستان میں جو اپنی آمدنی پوری سال کی آمدنی صرف شاپنگ سپری جو عید کا ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ نے اس وقت آپ کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑا تو وہ تباہ ہو جائیں گے تو ابھی کرو کہ یہ شاپنگ سپری کے لیے ان کو لوگ ڈاؤن نہ کرنا پڑے ابھی انہوں نے اندیا تو دیا ہے لیکن امنا صاحب اس پہ میں شاپنگ کی طرف پہ آتے ہوں لیکن سٹورنٹس بھی بڑے پریشان ہیں ان کی ایجیمز کا ٹائم ہے ادھر سے یہ مسائل بن رہے ہیں اور او این ای لیولز کا معاملہ تو عدالت میں بجھلا گیا ہے سمینا اس کی وجہ یہ نا کہ حکومتی سٹریٹیجی نہیں ہے آپ ای لیول او لیول کی بات کرتی ہیں اس کو تو چھوڑے آپ مجھے یہ بتائیں آکسیجن انڈیا میں نہیں مل رہی آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے مجھے لاہور کے ایک آسپیٹل کے ہیڈ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ لاہور میں پچھلے دس دن سے آکسیجن شارٹ ہے اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کی خدا نہ ہستا کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو اس سے کس طرح نپٹیں گے کوئی بنائی ہے اپنے سٹریٹیجی ہلالی سب بار بار غریب کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہاں امیر کو نہیں پتا جو ٹی وی دیکھتا ہے اس سے نہیں پتا ہے اب تو بیٹس آویلیبل اس طرح سے نہیں ہیں پانچ آزار ہمارے پوزیٹیو کیس آتے ہیں ان میں سے کتنے ہوں گے جو جاتے ہوں گے آسپیٹلز میں مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے فوج تو بلالی ہے اب آپ کی ٹائگر فورس کا ہیں جو آپ نے بڑے دعوے کیے تھے اور اس کو آپ نے ٹاسک دیا تھا اس کا ویکسین کی یہ حالت ہے ہلالی صاحب کہ پاکستان میں اب تک صرف سترہ لاکھ لوگوں کو ویکسین لگی ہے سترہ لاکھ جو زیرو پوائنٹ سیون سیون یعنی ایک پوائنٹ سے بھی وہ کہیں کام میں زیرو پوائنٹ سیون سیون آپ کی یہ تو حالت ہے آپ نے اس کے لیے کوئی پولیسی بنائی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو پرپری سے سن رہے تھے ویکسین کا اپریل کا انہا گیا لیکن کچھ یہ اصل اسیو یہ ہے ہمارے ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے سمینہ اور عمران صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انڈیا کا انڈسٹریل بیس جو ہے نا ہمارے سے دس گناہ زیادہ ہے اور انڈیا کی انڈسٹریل بیس اتنی آکسیجن نہیں پروڈیوز کر سکا سیرم انسٹیچوٹ جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا مینی فیکچرنگ آف ویکسین دنیا میں ادھر میں نے ناٹ ان ساؤت ایشیا دنیا میں اور ان کو بھی اب تک وہ دے کود ناٹ کی پیس جتنی ضرورت تھی وہ نہیں بنا سکے اب ان کا یہ حالت ہے اور وہ اکروس دو بورڈر ہیں اور یہ ویکسین پھیلتا ہے ایس این ایر بون ویکسین ایر بون ڈیزیز وارس تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ ان لوگ گراس ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ گراسپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا آفت ہے ایک چھوٹے پندرہ میل کے فاصلے پہ کیا آفت ہے بلکل ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ پورے انڈیا کی بات چھوڑے دیلی کے وزیراعلا نے کہا ہے کہ ہم دیلی میں آکسیجن کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے پورے انڈیا کی کیا بات ہے تو یہاں پہ یہ کس طرح سے کریں گے بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ سٹریٹیجی جو پرائم نیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی شاید دب دکھ رہا ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف صورتیں آ جائے سمینا صرف ایک بات سننے دوزار انیس میں رمضان میں پینتیس ارب روپے کی شاپنگ ہوئی تھی جو پچھلے سال کرونا کی وجہ سے لامڈون کی وجہ سے دس ارب ہوئی تھی تو لوگوں کی چیہیں نکل گئیں تھی اور مہنگائی زیادہ ہے اور لوگ کمانی سکیں گے تو پورا کہہ سکتے ہیں اب اس وقت یہ روزوں میں تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ پورا فل لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں اچھا لیکن وہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمیں سنوا جاتی ہوں